یہ آہٹ ہے اور آہٹ کے چہرے کی ہڈی ایک بیکٹیریل انفیکشن کی وجہ سے اتنی بڑھ گئی ہے اور ہڈی ایسے بڑھی ہے کہ اس کا جوڑا اپنی جگہ سے ہل گیا ہے اور اس کی دار میں گھاو ہو گیا گھاو میں کیڑے پڑ گئے اور اس کو کھانے بینے میں اتنا تکلیف ہونا شروع ہو گئی کہ یہ اتنی پتلی ہو گئی اب جب سے ہمارے ہاں آئی ہے ہم نے اس کے کیڑے نکال دی ہیں اس کے انفیکشن کا علاج چلا اور ساتھ ہی ساتھ ہم اس کو ایک ایسی دوائی بھی دے رہے ہیں جس سے اس کی ہڈی گل جائے گی اور شاید واپس سے دوبارہ نورمل ہو جائے پر یہ سب اوائیڈ ہو سکتا تھا اگر جب اس کی ہڈی بڑھنا شروع ہوئی تو اس کا مالک اس کو ایک سستا سا انٹی بائیٹک کورس کرا دیتا پر وہ ایسا کیوں کرائے گا کیونکہ گائے صرف تھیوری میں ماں ہے پریکٹیکل میں تو گائے دودھ دینے کی مشین ہے اور جیسے کوئی پرانی بیکار پڑی مشین کو رپیئر نہیں کراتا جو گائے دودھ دینا بند کر چکی ہو اس کا کوئی علاج کیوں ہی کرائے گا